مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلقی کلیہیمی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا موضوع غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھنا شرک ہے بات تو یہ سچی ہے صاحب نکرام کہ اگر ہم نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا کہنا مان لیا یا کسی اور کے کہنے کے مطابق وہ ہمارا نفس ہی کیوں نہ ہو اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگے اور اس کا ارادہ کر لیا کہ میں تو اپنی مرضی جیوں گا تو یہ شرک ہے اصل میں بات یہ ہے صاحب نکرام کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے غیر کے لیے نہیں بنایا تو اور اپنے سامنے یعنی اپنے حکم کے سامنے سر جھکا دینے میں انسان کی کامیابی ہے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے اور اللہ تعالی نے اس کی معراج اس کی ترقی اس کی کامیابی اور اس کا عروج اس بات میں رکھ دیا ہے کہ یہ اپنی خواہشات نفس کو استعمال نہ کرے اور اپنی خواہشات نفس کو ترجیح نہ دے اللہ تعالی کی مرضی پر اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لے اس میں اس کی معراج ہے یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے بھی لیکن کیا کیجئے کہ ہم غور و فکر سے بھی کام نہیں لیتے اور نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم نے جو ترجی زندگی اختیار کیاوائے اپنی خواہشات نفس کے مطابق اور دنیا کو آخرت پر ہم نے ترجیح دے دی ہے اس کا انجام جو ہے دنیا اور آخرت میں بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گا اور اگر آپ سچی بات میں سے پوچھیں تو جو شخص بھی اللہ تعالی کی مرضی کو ترجیح نہیں دیتا وہ گمراہ شخص ہے یعنی جو انسان اپنی مرضی جینا چاہتا ہے اللہ تعالی کی مرضی نہیں کرنا چاہتا تو یہ شخص گمراہ ہے یعنی راستے سے گمراہ کیا مطلب اس راستے سے ہڑ گیا ہے یعنی جو سیدھا راستہ تھا اس سے ہڑ گیا ہے فقد دولا سوا السبیل کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے سیدھے راستے سے ضرورت اس بات کی ہے سامن اکرام کے ایک تو ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اپنے مقصود حقیقی کو پہچان لیں جو کہ ذات باری تعالی ہے اس کو اپنا منزل بنا لیں مدعا بنا لیں زندگی کا اور کہہ دیں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا یعنی اللہ کو اپنا مقصود نہیں بنایا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے رہ گئی غیر اللہ اور جس نے بھی غیر اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا اب ظاہر ہے کہ غیر اللہ کے سامنے ہی وہ سر جھکا کے باقی زندگی گزارے گا اب اسے ہدایت خدا بندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے عملی طور پر یہ بات آسان بھی ہے سمجھنے والی بھی ہے لیکن ہم لوگ چونکہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں اس لئے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں اللہ کو مقصود حیات بنا لیں اللہ کی یاد سے اپنی زندگی کے گھڑیاں جو ہیں وہ آباد کر لیں دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں تو یادِ الٰہی سے اپنے دلوں کو منبر کریں مقامی طور پر ایک رہنماء کو گھونڈیں اور اس کو اپنا رہنمائی کے لئے مقرر کر دیں اور اس کی اس کے نگرانی میں اپنی اللہ کا سفر تیہ کریں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلیم دائمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلی هیمی